آپ جے کی نیوز ٹوڈے دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مزوان فردوس الہی اور میرے ساتھی جانانوانی کیمرہ پر ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر جو لوگ سبا کے الیکشنز ہوئے وہ سیکسسپل طریقے سے یہاں پر اقتام پذیر ہوئے اگرچہ یہاں پر کہیے کوششیں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ انتخابات پورا منطریقے سے یہاں پر منقل کرائے گے اور کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا آج ہمارے بیچ میں جو ایز ڈیوزنل کمیشنر بھی انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے اور آج چیف الیکٹورال آفیسر بھی یہاں پر تائنات ہے میں پی کے پولے جی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بیچ میں ابھی ہے ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے جو یہاں پر ابھی سر الیکشنز اقتام پذیر ہوئے اس کے متعلق ہی میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جمہو کشمیر میں الیکشن کروانا بڑی بات ہے یہ سنزیٹو ایریا مانا جاتا ہے اور اس میں آپ کی کوششوں اور بہت ہی محنت جو آپ کی ٹیم برگ تھی اس سے یہاں پر جو الیکشن ہے وہ کنکلوڈ ہوا پیسفلی کنکلوڈ ہوا سب سے پہلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں لوگ سبا کی پانچ نششتوں کے انتخابات پرامن طریقے سے کامیابی کے ساتھ ختم ہوئے اور اس میں وادی میں ریکار توٹ ووٹنگ بھی ہوئی یہ حاصل کرنا کتنا مشکل تھا دیفنیٹلی جمہوین کشمیر میں خاص کر کے کشمیر میں الیکشن کنڈکٹ کرانا ایک چالنجنگ ٹاسک رہتا ہے الیکشن این ایٹسیلف دوسری جگہ بھی جو ہے ایک مین موبلیشن کی مینجمنٹ کی ٹفیشٹ ایک سائز رہتی ہے اور جمہو کشمیر میں خاص کر کے کشمیر میں جہاں سیکروٹی ڈائیمیشنز اور باقی چیزوں کے چلتے وہ اس میں اور جو ہے ڈیفکلٹیز آتی ہے اس میں اور جو چالنجز جو ہے جو دوسری جگہ بھی نہیں رہتے ہیں ویسے بھی چالنجز یہاں عام طور پر دیکھے جاتا ہے نارملی یہاں ڈر کا ماحول خوف کے چلتے جو ہے عام پبلک ووٹنگ میں کم ٹرن اپ ہونا یا پول کے دن وائلنس ہونا پولنگ پارٹیز کو پولنگ سٹیشن تک جانا میں مشکی لے جانا کہیں سٹریٹ پروٹیسٹ مینیزڈ سٹریٹ پروٹیسٹ وغیرے جو ہے وہ چیزیں ہونا جو ہے وہ ہوتی تھی اس کنٹیکسٹ میں دیفنیٹلی جمہو کشمیر میں خاص کر کے بعدی میں الیکشنز کنڈکٹ کرانا کوئی دوسری جگہ جیسے آسان بات ہے ویسے آسان بات نہیں تو یہاں پر کہیں ایک دہائیوں کے بعد کشمیر نے جو انتہاہی شدد کی پولنگ یہاں پر یا انتخابی مہم اگر کہیں گے وہ دیکھی گئی ہے تو اس پر کیا کہیں گے آپ وادی میں تقریباً پیچھلے پہنتیس سالوں سے جو ٹیوریزم کا محول جو ہے بنا ہوا تھا اور لاشٹ تین چار سالوں کے اس کے بعد جو ہے اس میں کافی ایک ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے چلتے کی کیلنڈر نکلنا پھر کہیں شیٹ ڈاؤن ہو جانا ویکس کا مہنوں کا جو رہیڈی والے ہیں چھوٹے شاپ کی پر سے ان کے لئے مسکلے پیدا ہونا ٹوریزم اور اس سے ریلیٹڈ جو بزنیسز ہیں ان کے لئے ڈیفکلٹیز پیدا ہو جانا وہ اب پچھلے چار پاس سالوں سے کہیں دیں ہی دکھائے دے رہی ہیں اور اسی کا نتیزہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں ایک 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 ڈیفرنٹ کا محول کے ذریعے سے جو ہے گزر رہے کسی کو بھی پتہ ہے کہ اب کوئی دھرا کر کے دھمکا کر کے جو ہے کسی کو پولنگ سے واقزار نہیں رکھ سکتا ہے اس کو ونچیت نہیں رکھ سکتا ہے لوگ جو ہے پچھلے چار پاس سالوں سے ایک ڈیفرنٹ ماحول کا محسوس کر رہے ہیں اس کے تھروں گزر رہے ہیں اسی کے چلتے لگ رہا تھا کہ یہاں اب جو لوگ سبھائے الیکشن ہو رہے ہیں وہ اس میں پولنگ پرسینٹیز ڈیفرنٹلی ہائر رہے گا اور ہم نے اس کے لئے پرپوس فول محنت بھی کی ہے ایکنومک سائنس سٹیٹسٹک کا ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے ان کے ذریعے سے ہم نے جو نائن جولے دو ہزار تئیس میں دو مینے میں تقریباً دس ہزار ووٹرز کا انٹریو لیا ان سے ان کے جو الگ الگ کوچنیرز تھے اس کے بیسیس پر بیوز لیا جس میں کی ان کا الیکٹرال پروسیس سے ریلیٹیڈ نولیج ان کا اپٹیٹیوڈ پارٹیسپیشن کے لیبل اس کو جاچا پرسنٹیز ہے کن کن سی ایریا میں لوگ پرسنٹیز ہے جہاں اچھا پرسنٹیز ہے تو وہاں کے کیا کارن ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے انالائز کیے اور اس کے بیسیس پر ہم نے جو ہے ٹارگٹیڈ انٹرونشن پلان بنایا جس کو ہم سویپ بھی کہتے اور اس کے تحت آویرنیس کیے یہ دونوں تینوں باتیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہوئی پولٹیکل پارٹیز کانڈیڈیٹس بھی بڑے پایمانے پر اس میں کیمپیننگ میں تھے انہوں نے حالکن کارنر میں جا کر کے لوگوں کو موبلائز کیا اپنے پولٹیکل ورکرز کے زیریے سے موبلائز کیا ان سب چیزوں کا جو ہے ultimate نتیجہ اچھا پول پرسنٹیز میں رہا ہے پولٹیکل پارٹیز کے ریلنس ہو جانا کینڈیڈیٹ ریلیٹیڈ کچھ وائیلنس ہونا یا پولنگ پارٹیز سے ریلیٹیڈ وائیلنس ہونا یا پولنگ سٹیشن پر کہیں کچھ واردات ہونا وہ چیز نہیں ہوئی ہے تو ڈائریکٹ وائیلنس فری جو پاچھو فیزے رہے خاص کر کس میر کی تینوں فیزے یہ کافی سب سے ایمپورٹنٹ چیز میرے لیے ہے جہاں تک پارٹیسپیشن لوگوں کا اچھو اللہ وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے وائیلنس فری پارٹیسپیشن مجھے لگتا ہے کہ کافی ہارٹننگ چیز رہی ہے تو ہمیں بتائیے کی ووٹنگ پیٹرنز کی توقات کے مطابق تھے اور اگر ایسا ہے تو وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو ایسا یقین کرنے پر مشبور کیا جو تقریباً دس سال میری سرویج جو ہے جمہو ڈیویزن میں ہوئی جمہو ڈیویزن کے ہلے ایک نکہ ان کارنر کو جانتا تھا پونس سے ڈوڑا میں بھی میری پوسٹنگ رہی رازوری ودھمپور ادھر کسمر میں بھی تین سال کے قریب جو دیویزنل کمشنر تین تھا بھلے زیادہ نہیں لیکن براڈر لیول پر جو پبلک سینٹیمنٹ باقی چیزوں کو جانتا تھا لگتا تھا کہ آج پول پرسنٹیز رہے گا لیکن اپکشا کے ساتھ ساتھ مینت بھی کی اور مجھے لگتا ہے وہی کارن ہے کہ پول پرسنٹیز بہترین رہا ہے اس میں جو ریکارڈ ہے 89 کے باد یہ ہیشت بہلی کا پول پرسنٹیز ہی تین پرلیمتری کونسٹیوانسیز ہم کہے تو سرنگر میں جسٹ دو پرسنٹ کے چلتے وہ رہ گیا ہے لیکن ہیشت پول پرسنٹیز رہا ہے پہلے سے لگ رہا تا پول پرسنٹیز اچھا رہے گا پبلی پارٹیشپیشن اچھا کرے گے سر اب جب لوگ سبھا سیٹوں کے لیے پولنگ ختم ہو چکی ہے وہ کونسے چیلنجز تھے جن کی آپ نے توقع نہیں کی تھی اور اس کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کیا تیار تھی کچھ ایک جیسے چیلنجز تھے جیسے ہم نے ویدر ہے ویدر کے لیے ہماری جو پریپریشن نارملی پاسٹ الیکشن کے حساب سے ایسی رہی ہے جو ہمارا کستوار کا ایریا ہے جہاں مڑوان باڑوان دچھن ہے یا مان لے یہ کپوارا کا ایریا ہے کرنا کرن گریز طولیل وغیرے والا ان ایریا میں ہمیں ہوای جہاز کے زریعے سے پولنگ سوٹیز بھیجنی پڑتی تھی نارمل ہم پول دیکھ تین یا چار دن پہلے بھیجتے تھے لیکن جب دس دن پہلے فورکاست دیکھنے لگی تو دیکھا کی جو پول کے پہلے جو ہے تین چار دن سب پورا پیک آرہ ہے خاص کر کہ کسٹوار جیلے کا کٹوہ ادھمپور کا تو ہمیں سیون ٹو ایٹ ڈیز پہلے پولنگ پارٹیز کو نکالنا پڑا تو یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا تھا کہ سیون ٹو ایٹ ڈیز پول کے پہلے پولنگ پارٹیز اپنے ایریاز میں جا کر کے وہاں تین ہو رہی رہنے چینے پینے کی سب بلکل سب ہم نے سوچا نہیں تھا لیکن اس کو بہترین طریقے سے وہاں کے جو ڈیپٹی کمیشنر اور ان کا جو حملہ تھا انہیں اچھی طریقے سے انجام دیا سر do you miss i mean to say کیا آپ کے جو آپ کو انتخابات کے دوراں کسی بھی وقت دل کی دڑکن یاد آئی کیونکہ یہاں پر دیکھیں گے خاص طور پر جب militants نے پنچ میں حملہ کیا کیا آپ کو لگتا ہے کی that moment was heart beating for you basically 35 سالوں سے جو violence کے incidents ہو ایک frequency کی حساب سے جو ہے پہلے ہوتے تھے زیادہ frequency تھی اب کم frequency ہو گئی لیکن لگتا تھا کہ کہیں بھی شرارتی طبقے ہے انٹینیشنل elements کاس کر کے cross border سے support کے basis پر جو ایک بہت ہینڈ فول ہے وہ کس نہ کس تو واردات کریں گے ایسے پہلے سے لگتا تھا ایسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنا چھپ چاپ بیٹھیں دکھانے کے لئے کہیں نہتے لوگوں پر اس کا یہ کریں گے اور خوب کا برقرار رکھنے کا unsuccessful پریاس کریں گے وہ پہلے سے لگتا تھا اور اس کی حساب سے چاہے پون سے بجبیا رہا ہے یا شپیا میں جو انسٹانس ہوئے جس میں کی کوئی مان لیجئے سمال وینڈر ہے کئی بہار کا ڈرائیور ہے ان کے ساتھ واردات کرنے کا پریاس ملٹنز نے کیا اور جسے ذریعے سے خوب کا محول برقرار رکھنے کا unsuccessful پریاس کیا یہ پہلے سے لگتا تھا اس میں کوئی یہ نہیں تھا لیکن دوسری بات یہ بھی لگتی تھی کہ public بڑے پیمانے پر شرکت کرنے جا رہی ہے public کا mood different ہے اور اس کو mood کو درقرار نہیں کر سکتے اور لگتا تھا کہ کوئی بھائی کارٹ کی کارل رائکلی سے نہیں آئی گی آب ہی جاتی ہے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے public نہیں مانے گی اور وہ جیسے ایکسپیکٹیشن لگ رہتے سر اگرچہ ووٹنگ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے لیکن کچھ الزامات ہے کہ انتناگ راجوری میں پولنگ کی رفتار سست ہوئی اس پر آپ کیا کہیں گے ہم نے سوشیل میڈیا پر سرنگر میں بارم اللہ میں انتناگ میں جب پول ہو رہا تھا اس دن بھی اس کو کلائریف کیا تھا آپ اگر ووٹنگ پیٹرن کو جو ہم 2 hourly disclose کرتا ہے صبح 9 بجے 11 بجے 1 بجے 3 بجے 5 بجے اور close up the poll جو ہم disclose کرتے ہے آپ اگر دیکھیں گے تو جمہو سائیڈ جو ہے almost یہ 2 hourly جو فگر ہے almost spread even رہے گا almost سمان طریقے سے spread رہے گا لیکن کسمیر کی اگر بات کرے تو یہ early morning جو ہے لوگ زیادہ تر ووٹ ڈالنے کے لئے آتے یہ polling actually شروع ہو جاتی ہے 7 بجے 6 بجے سے ہی کیوز لگنے لگ جاتی ہے اور normally 11 بجے تک زیادہ تر لوگ polling کے لئے آتے ہیں مطلب جتنا بھی poll percentage جو ہے maximum جو آیا ہے آپ کو 60 70 50 جتنا بھی poll ہے اس کا 60 70 50 جو 4 گھنٹوں میں ہوا ہے مسین وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی یا دوسرے areas میں ہے چاہے جمہو جمہو سائیڈ میں اسی سیم مسین پر جمہو میں 73% کے قریب پول ہوا ہے اور ادھمپور کٹھوہ میں 69 فیس دیو کے قریب پول ہوا ہے جو پونس راجوری میں 53% پول ہوا ہے سیم مسین ہے سیم قسم سے ہم نے پول سٹاپ کو ٹرین کیا ہے سیم instruction کوئی بڑوتری نہیں کم نہیں چیز یہ ہے کہ پہلے یہاں جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگ ووٹنگ کیلئے نہیں آتے تھے مان لیجے جب کہیں 10% میں جو پول ہوا ہے 2019 کا آپ کے کسی بھی پول سٹیشن پر پاس 10% سے زیادہ کیوز میں لوگ نہیں رہے ہوں گے پول پرسنٹیج جو ہے 5 ٹائم سے زیادہ ہو گیا ہے تو جو ہے پچاس وار آنے کے لیے جب پہلے مان لیجے پاس وار آنے کے لیے جتنا ٹائم لگتا تھا اس سے دو گناہ ہے تین گناہ تو ٹائم دیفنیٹلی اس کا ٹرن آنے کے لگے گا مین جمہ میں 73 پول پرسنٹیج تک گئے ہوئے اور وہاں کوئی نہیں آیا ہوا ہے جو پاس کے حساب سے جو پولٹیکل پارٹیز کانڈیڈیٹس کا پریاس رہتا ہے کہ جو بھی ورکر سے ان کو انفارم کرے کہ ارلی مورنگ بووت پر ایکچول پول پول پہلے کیوں میں لگ جائے ہم نے ہماری سائیڈ سے بہت پریاس کیا ہر ایک پول پول سٹیشن پر سب کسیم کی بیسک فیسلٹیز رکھی تھی چاہے ٹوائلٹ سپریٹ ہے مل فی مل کے لیے ویل چیر سے لگتی ہے کہیں سپریٹ ہیلپر ہے مل فی مل پانی کی سویدہ ہے ڈرینکنگ وارٹ کی سویدہ ہے ہیلپ ڈیسک ہے بیل کے زریعے سے کسی کا نام اس میں نہیں دکھ رہا ہے لانگ کیوز رہی اور اس کا ٹر نہیں آیا اور پول ختم ہوا ایسا کہیں واقعہ نہ ایدر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کسی میڈیا پر یا کسی میڈیا پر نہ میرے اس میں آیا ہے کیوں کتنی بھی ہے چھے بجے جو بھی کیوں ہے وہ جب تک نہیں ختم مینڈر ہے سورن کوٹ ہے جو آنمت ناغرازوری کا یہ تھا یہ ڈی ایج پورا میں کہیں چھے بجے کے بعد ساڑھے چھے ساتھ تک جو ہے پول رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کوئی بیس ہے جاننا چاہوں گا کیونکہ اقتدام پذیر یہاں پر لوگ سبھا کے elections ہوئے ہے اس میں آپ مجھے بتائیے کی what kind of arrangements have been made for counting of votes on June 4 5 parliamentary constituencies کے جو ہیڈکوٹر سائج بارم اللہ بارم اللہ آنت ناغ آنت ناغ سرنگر سرنگر جم جم و اور کٹھوا ادھمپور کٹھوا یہاں ہم نے strong rooms رکھے ہوئے وہ ہی counting ki arrangement کی ہے رازو ری پونس جو ہے کیونکہ مغل روڈ کی ابھی بھی حالہ جو اتنی اشور نہیں ہے تو ہم نے وہاں کی جو seven assembly constituency کی strong rooms رازو میں ہی رکھی وہ ہی counting ہوگی جو counting سٹاف ہے ان کی training چل رہی ہے ان کی rehearsal چل رہی ہے political parties خاص کر جو candidates ہیں ان کو ہم نے لکھت میں convey کیا ہے کہ وہ اپنے counting agent stable war appoint کرے تاکہ ان کی نگرانی میں پریزنس میں پیس پل طریقے سے counting سر اب جبکی چیف election commissioner جو راجو کمار انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ای سی آئی جلد ہی جمہو کشمیر میں assembly elections کا عمل شروع کرے گی کیا ہم تیار ہے کیونکہ یہ انتخابہ تقریبا پرو لانگ یعنی دس سال کے بعد ایک دہائی کے بعد ہونے ہونے جا رہے ہے اس پر بنا last فروری کی بات ہے تو calling on کے لیے دلی ایسی چلا گیا وہاں ہمارے جمہو کشمیر کو ایک جو senior رائس officer chief secretary rank ہے senior ڈی سی ان کو calling on کیا تو ان کے چیمبر میں کچھ ایک foreign nationals بھی بیٹھے تھے UN democratic democracy related institutes تھی ان کے بھی لوگ بیٹھے تھے اور ان کے جو interactions ہیں وہ مجھے میں نے سنا انہی کوچھن پوچھا تھا کیا کارن ہے کہ انڈیا میں democracy اتنی strengthen ہوئی ہے کیا کارن ہے کہ یہاں democracy دن بہ دن اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے even کبھی مان لی یہ 50% یہاں کی آبادی illiterate ہوتی تھی کارن ہمارے جو سینئر ڈی سی نے دو تیم بات کئی اس میں ایک ایمپورٹن بات تھی جو آپ کا کوچھن ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو electoral process ہے اس میں role and responsibility بہت تی ڈیٹیل میں ڈیلینیٹیڈ ہے جیسے Honorable commission election plan کرتا co office election coordinate کرتا election conduct deputy commissioner اور ان کے نیچے polling parties کرتی ہے جب poll day رہتا ہے poll day میں actual polling station کے اندر پول ہوتا ہے ہر ایک ووٹ جو ہے وہ ہی پڑتا ہے تو polling station کے اندر polling station کی جو building ہے وہ پریمیس سے اس میں final authority statutorily it is the preceding office وہ decision لے لیتا ہے even statutorily جو deputy commissioner اسے کہیں گنا senior رہتا ہے still وہ directions نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ان کے اکتیاریت میں آتا ہے وہ ہی کرتا ہے جو returning officer کے اکتیاریت میں آتا ہے سکروٹینی کرنا ہے accept کرنا ہے nominations وہ ہی کر سکتا ہے even میں ان سے senior ہوں still میں direction نہیں دے سکتا ہوں یا وہ بھی ماننے کے لئے بات دے نہیں ہے تو کہنے مطلب کیا ہے election department میں role line responsibility کافی detail میں delineated ہے جب بھی کبھی honorable commissions اس کے لئے plan کرے گا definitely جو ہے اس حصاب سے میرا office coordinate کرے گا اور نیچے والا عاملہ اس کو conduct کروائے گا یہ بتائی کہ آپ اور اسمبلی انتخابات کے درمیان آپ کا نظریہ کیا ہے دیفنیٹلی جو ہے جو peaceful pole رہا ایک milestone جو ہے اس میں آچو کر دیا ہے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے نہ صرف میرا office deputy commissioners ہماری polling parties کئی کچھ difficulties بھی گئی ہے اس difficulties کو کئی سے آگے improve upon کر سکے ہو سکتا کچھ ایک challenges آبی نہیں گئے ہو کیونکہ جب assembly elections ہوتے ہے تو اس میں candidate کی سنگ جادہ ہوتی ہے intense competition سارتا ہے political activities بھی بڑھ جاتی ہے یہ جو ابھی جو ہمیں جو experience آیا ہے definitely جو ہے اس کا use جو ہے آگے کے elections کے لئے کافی ہوگا